ہلو دوستوں تو آج ہم آپ کو موٹر ڈونکی پمپ جو ہے اس کو رپیر کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کیسے اس کو رپیر کر سکتے ہیں آپ اپنے ہی گھر میں ہم نے اس کو پہلے ہی کھول کے رکھا ہوا تھا تو آج ہم اس کی وال بوکییں اور جو جینڈوری ہیں وہ آج ہم اس کی رپلیس کریں گے اور اس کی مکمل جو طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے یہ اس کے وال ہیں جو ہم نے ڈال رہے ہیں ان کو چینڈ کرنا بہت ہی ایزی ہے اس کے چار قسم کے وال ہوتے ہیں جو دو اوپر وڑی سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور دو نیچے وڑی سائیڈ پہ ہوتے ہیں آپ نے بلکل سیم اسی طرح آپ نے ان کو فٹ کرنا ہے جس طرح آپ ان کو کھولیں گے آپ نے اسی طرح سیم ان کو فٹ کرنا ہے موسیقی 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 جو اس کے پرانے والے وال ہیں ان کو آپ نے دوبارہ جو ہے اسی طرح سپرنگ بغیرے لگا کے رکھ لیں اپنے پاس کبھی کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ اس کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں جے اس کی پرانی بہوکیں جو آپ نے نکال دی ہے اب یہ نئی وکیاں جو ہم لے کے آئے ہیں جو آج ہم اس کو ریپلیس کریں گے یہ ہم نے مارکیٹ سے لیا اور یہ اس کے چاروں بال ہیں اور یہ جینڈ ڈوری ہے اس کی یہ تین چیزیں آج ہم نے آپ کو اس میں ریپلیس کر کے دکھانی ہے مین تو یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے موٹر نے پانی اٹھانا آتا ہے یہ اس کا پرانا سمان ہے جو ہم نے ادھر سے نکالا ہے یہ اس کی فرانٹ والی پلیٹ ہے جو بوکیوں کے آگے لگی ہوتی ہے جس نے پانی کا پریشر بنانا ہوتا ہے اب ہم اس کا جو جینڈ ڈوری کا پیچ ہے وہ ہم کھولنے لگے ہیں آپ نے اس کو گھوٹ سے دیکھنا ہے یہاں سے اس کا جینڈ ڈوری کا پیچ آپ نے کھولنا ہے اور پرانے والی جو جینڈ ڈوری ہے اس کو نکالنا ہے اور نئی جینڈ ڈوری اس کی جگہ آپ نے لگانا ہے آپ نے ایک ایک سٹیپ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جتنے بھی اس کے پیچ اپن کی ان کو ایک پانی کے ڈبے میں بھگو کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا زنگ وغیرہ ہوتا جائے اور بوکیوں کو بھی آپ نے کوئی دیر کے لیے بھگو کے رکھنا ہے کیونکہ بوکیاں جب بھیگیں گی نرم ہو جائیں گی اور پھر ان کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا لوز کرنے اور اس کے بعد آپ نے فیٹ کرنے پھر ہی پانی کا پریشر بنے گا موسیقی موسیقی یہ اس کی پرانی ڈوری ہے جو ہم نے نکالی ہے یہ دیکھیں دونوں ایک سائز کی جو ہم نہیں لے کے آئے ہیں وہ اور پرانی دونوں ایک ہی سائز کی ہیں یہ اس کے جین ہے جن کی مدد سے پانی لیکنی ہوتا یہ جین بھی ہم نے نئے ڈالنے جب ہم وال کی پلیڈ لگائیں گے اس میں یہ ایک نیچے والی سائیڈ پہ ہوگا اور ایک اوپر والی سائیڈ پہ ہوگا اور یہ جو ان کو آپ نے احتیاط سے لگانا ہے کیونکہ ان کا چھوٹا بڑے سائز کا بھی فرق ہوتا ہے یہ نیچے والا ہے اس کا جین اور یہ دوسرا اس کا اوپر والا جین ہے اس میں ایک پوئنٹ چھوٹا ہے اور ایک پوئنٹ بڑا ہے جو چھوٹے والا ہے وہ آپ نے اوپر والی سائیڈ پہ لگانا ہے دوسرا والا جو ہے وہ نیچے والی سائیڈ پہ آپ نے پلیٹ پہ بھی لگا کے دیکھ لینا ہے پلیٹ میں ایک سائیڈ جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ایک سائیڈ بڑی ہوتی ہے چھوٹی سائیڈ جو ہے ہمیشہ وہ بیلٹ والی سائیڈ پہ ہوتی ہے پہلے ہم نے نیچے والا جین لگایا ہے اب ہم اوپر والا لگائیں گے جین یہ دیکھیں نیچے والے دونوں فیٹ ہیں اوپر والا بھی چھوٹی والی پلیٹ پہ فیٹ ہے اس کا جو پرانے والا لگا ہوا تھا اس کو آپ نے اتا دینا ہے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی اونچ نیچ کا فرق رہ گیا تو اس سے ہوا جو ہے وہ لے گا اور پھر پانی نہیں اٹھائے گا اس لئے آپ نے اچھی طرح اس کو رگڑ کے صاف کر دینا ہے یہ بوکیاں جو ہم نے بھگو کے رکھی تھیں اب ان کو ہاتھ کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا لوز کر دینا ہے کیونکہ اگر یہ سخت ہوئیں تو پھر وہ پریشر نہیں ملائیں گے اگر آپ انہیں لوز کریں گے لوز کرنے کے بعد جب آپ انہیں لگائیں گے تو فورن ان کا پریشر بن جائے گا اور یہ فورن پانی اٹھانا شروع کر دیں گی آپ نے جب بھی بوکی لگانی ہے واشل لازمی لگانی ہے سائیکل والی واشل لے کے آپ نے بوکی کے اندر رکھنی ہے اور اس کو جو راد ہے اس میں لگانا ہے اس کا یہ فائد ہوتا ہے کہ جب بوکییں نرم ہو جاتی ہیں تو وہ پھڑتی نہیں ہے پھر یعنی بوکییں پھسنے کا ڈرم نہیں ہوتا ایک اُلٹی سائیڈ پہ ہوتی ہے اور دوسری سیدھی سائیڈ پہ ہوتی ہے اب آپ نے اس کا آگے والا پیچ لگانا ہے اور اس کو راد گوٹی راد کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے گوٹی راد کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ راد ہے اور گوٹی راد ہے اس کو گوٹی راد کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ نا لوز نہ رہے اگر یہ لوز رہے گی تو پھر پریشر نہیں بنے گا اس کا پانی کا موسیقی دینا ہے موسیقی دینا ہے موسیقی دینا ہے ہمیں اس کی جو جینڈوری ہے وہ لگا رہے ہیں جینڈوری آپ نے اس کو اچھی طرح فولڈ کرنا ہے اس کو راڑ کے اوپر فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو ہے آگے سے پیج ٹائٹ کر دینا ہے بہت ہی سمپل ہے یہ پوری ڈوری جو ہے آپ نے راڑ کے اوپر فولڈ کرنی ہے اچھی طرح ٹائٹ کر کے ان کو اس کو نہ فولڈ کرنے ہم نے اس کو اچھی طرح فولڈ کر دیے اب ہم اس کا جو پیچ ہے اس کو ہم ٹائٹ کریں گے ہم ٹائٹ کریں گے ہم ٹائٹ کر دیں گے ہم ٹائٹ کر دیں گے پیچ کو اگر یہاں سے یہ پیچ اس کا لوز رہا یا جینڈوری آپ نے لوز ڈالی تو یہاں سے پانی آہستہ آہستہ کترہ کترہ کر کے نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس کا ریشر کم ہوگا ہم نے بوکیں بھی ڈال دی جین بھی ڈال دیا اب ہم اس کی جو پلیٹ ہے اس کو فٹ کریں گے وال پلیٹ جسے کہتے ہیں یہ دونوں جین ہے اس میں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا اس کو اپنے اتیاز سے دیان سے دیکھنا ہے یہ چھوٹی سائیڈ ہے یہ بڑی سائیڈ ہے اور یہ دونوں سائیڈیں برابر ہیں جو برابر سائیڈ والی ہیں وہ آپ نے یہاں لگانی ہے اور جو اوپر والے یہ جو وال ہیں یہ بیلٹ بڑی سائیڈ پہ آ جاتے ہیں یہ اب چھوٹی سائیڈ اور یہ بڑی سائیڈ اب آپ نے اس کو اس طرح لگانی ہے اب اس کے اوپر آپ نے اس کا ہیڈ رکھنا ہے یہ آپ نے بلکل برابر کر دینی ہے اور یہ اس کا ہیڈ اس کے اوپر یہ جو پرانی لگ ہوئی ہے جین اس کو آپ اتار لیں اس کو آپ سکریچ کر کے اچھی طرح ساف کر لیں اور برابر سائن ough اب آپ نے اس کے جو چاروں پیچ ہیں چاروں سائیڈیں آپ نے ان کو لگانے اور ان کو ٹائٹ کرنے اس کے جو چاروں پیچ ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے کوئی لوز نہ ہو کیونکہ یہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے آپ نے تمام چیزیں جو ہیں احتیاط سے کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے اور اتنا بھی ٹائٹ نہیں کرنا کہ لوز ہوں لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا موسیقی 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 ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم اس کی جو فرنٹ والی بوکی والی سائیڈ ہے اس کی ہم آگے سے پلیٹ اس کو ٹائٹ کریں گے پہلے آپ نے اس کا جو ہے جین اس کو آپ نے لگانا ہے یہ والا جو سائیڈ ہے یہ آپ نے جین یہاں پہ لگانا ہے جین لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو لگا کے اس کے پیج دونوں سائیڈوں والے جو ہیں وہ آپ نے ٹائٹ کر دینے ہیں ہماری م shear کریں گے یہ اور جین آپ نے اس کے پیجós کے August 21 This Time جید اور جین اس پیجة دbirthے گانا ہے ہماری مẽžتے ہیں ہماری مجھتے ہیں ہماری مجھتے ہیں ہماری مجھتے ہیں ہماری مجھتے ہیں موسیقی موسیقی ان کو اپنے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینے کیونکہ جب بوکیں اس کی راڑ جو ہے جب چلنا شروع دے گا تو اس کا پریشر ہوتا ہے جب پریشر دگے گا تو یہاں سے یہ پانی لیک ہوگا اور ہوا جھوکراس ہوگی اس لئے آپ نے اس کو اچھی سا نظر دیکھ کے ٹائٹ کر لینے موسیقی 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 ٹیسٹ کریں گے موٹر کا ایک نیچے پیچ لگ ہوتا ہے جس سے اس کا بیلٹ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹ کریں گے اس کے سارے پیچوں کو اپنے اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے کوئی بھی پیچ اس کا جو ہے وہ لوز نہ ہو ابھی ہم نے اس کے بوکیں بھی ڈال دیئے جین بھی ڈال دیا اور وال بھی ڈال دیئے یہ اس کی پرانی بوکیں اور اس کے وال اور یہ پرانا جتنا بسمان تھا ٹوٹا ہوا پرانا یہ ہم نے سائیڈ پر کر دیا ہے نکال کے یہ اس کا بیلٹ ٹائٹ ہو گیا ابھی ہم اس کو باٹر سپلائی کے کنیکشن پر چیک کریں گے ابھی ہم نے موٹر کو آن کر دیا باٹر سپلائی کا کنیکشن بھی دے دیا ہے ابھی ہم چیک کریں گے اس نے پانی اٹھانا سٹارٹ کیا ہے کہ نہیں ابھی دو چار سیکنڈ کے لیے آپ نے انتظار کرنا ہے اس کے بعد یہ خود ہی پانی اٹھانا شروع کر دے گی یہ دیکھیں اس نے پانی اٹھا لیا ہے وارٹر سپلائی کا جو ہے میٹھا بھی کنیکشن ہے اور کڑوے کا کنیکشن ہے ابھی ہم نے وارٹر سپلائی پر دیا تھا اس لیے اس نے وارٹر سپلائی کا پانی اٹھا لیا ہے تو یہ تھا اس کو رپیر کرنے کا بلکل آسان طریقہ آپ اپنے گھر میں بھی اس کو موٹر کو رپیر کر سکتے ہیں اور باہر بھی کسی کسٹمر کی رپیر کر سکتے ہیں اور آرام سے گھر بیٹھے ہر نہیں کما سکتے ہیں اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے لائک کریں پھر سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ آپ کو مل سکتے ہیں